بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مستقل کام کے انجام تک کے انتظار کو امید کہتے ہیں یہ نفسیات کی ایک اسطلاح ہے رجع عربی زبان میں امید کو کہتے ہیں عارض مندی زندگی سے محبت اور پر امید لہجہ اختیار کرنا رجائیت کہلاتا ہے ایک رجائیت پسندانہ دماغ کی کیفیت یہ ایک رجائیت پسندانہ دماغ کی کیفیت بھی ہے جو مصبت امکانات کی توقع پر ٹکی ہوتی ہے ہوپ امید یہ کسی شخص سے متعلق واقعات کے متعلق اور حالات سے متعلق ہو سکتی ہے یا دنیا کے لالے سے متعلق بھی ہو سکتی ہے جب ہم مشکل میں ہوں تو امید ہی ہمارا سہارا بنتی علامہ اقبال کے مشکل خواب کو امید کی گن قائد عظم نے دی اور راستے بنتے چلے گئے اعتماد کے ساتھ توقع کا نام امید ہے اور کسی خواہش کے انجام کا نام بھی امید ہے انسان زندگی میں امید کے سہارے ہی انسانی زندگی امید کے سہارے ہی گزرتی ہے انسان کی زندگی کبھی بھی امید کے بغیر قائم رہ ہی نہیں سکتی ایک طالب علم اگر سکول جاتا ہے وہ اس امید کے ساتھ جاتا ہے کہ میں پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بنوں گا اور ترقی کروں گا آگے بڑھوں گا اس امید کے ساتھ وہ اپنے مدرسے کا سکول کا آغاز کرتا ہے اس کے علاوہ اگر کوئی پڑھا لکھا آدمی اگر کوئی آدمی پڑھ لکھ جاتا ہے تو وہ اس امید کے ساتھ اپنی نوکری شروع کرتا ہے کہ میں اس میں ترقی کروں گا اس میں آگے بڑھوں گا بہت سارے پیسے کماؤں گا سائنس دان اپنی تجربہ گاہوں میں نئی نئی اجادات کی آس اور امید میں تجربے بھی کرتے رہتے ہیں امید تو ایک قاتل کو بھی ہوتی ہے اپنے وکیل سے کہ وہ اس سے بے گناہ ثابت کر دے گا انسانی زندگی لمحوں میں مایوسی کے لمحوں میں انسانی زندگی میں مایوسی کے لمحوں میں اگر کوئی دیا جلتا ہے تو وہ صرف امید کا ہوتا ہے پر امید لوگ ہمیشہ لمبی عمر پاتے ہیں کیونکہ وہ اپنے کام کے انجام کی امید میں اتنے مگن ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی دوسرا خیال ہی نہیں آتا اسی طرح انسانی زندگی کا ہر عمل کسی امید اور کسی نتیجہ نکالنے کی توقع کے تحت ہی انجام پاتا ہے یہ صورتحال اس پوری دنیا میں دیکھی جا سکتی ہے وقت کی آواز پر چلنا بجا وقت کی آواز پر چلنا بجا وقت کو آواز دینا ہے کمار جو لوگ وقت کو آواز دیتے ہیں وہ ہمیشہ ہی لمحے موجود میں رہتے ہیں نہ ان کو ماضی کا پشتاوا ہوتا ہے اور نہ ہی ان کو کوئی مستقبل سے امید ہوتی وہ صرف لمحے موجود ہی کوئی اپنی زندگی سمجھتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ انسان ایک لمحے ہی میں دنیا میں آیا اور ایک لمحے ہی میں دنیا سے چلا جائے گا باقی سارا وقت یا تو ماضی ہے یا مستقبل ماضی گزر گیا مستقبل کے لئے پریشان ہونا ہمارا کام نہیں کیونکہ مستقبل تو کیا ہمیں اگلے سانس کا پتہ نہیں ہے کہ ہمیں زندہ رہنا بھی ہے کہ نہیں یہ تھا آج کا خیال ہے یار وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين